بعض لوگوں نے ایک اور دلیل پیش کی ہے جو بخاری کی ہے قرواہ فرماتے ہیں اتابعی ہیں وَثُوَيْبَةُ مَوْلَاتُ لِأَبِي لَحَبَ ثُوَيْبَةُ ابو لَحَب کی باندھی تھی کَانَ ابو لَحَبٍ اَعْتَقَهَا ابو لَحَب نے اس باندھی کو آزاد کیا تھا فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ سَلَّمَا تو اس باندھی میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا رضاعت جس کو کہتے ہیں ارضاعت بچپن میں دودھ پلانا فَلَمَّا مَاتَ أَبُوْ لَحَبٍ جب ابو لَحَب کی موت ہو گئی اُرِيَهُ بَعْدُ أَهْلِهِ بِشَرِّحِبَتٍ ابو لَحَب کے قریبی کو کسی قریبی رشتہ دار کو خواب میں ابو لَحب بری حالت میں دکھائی دیا قَالَ لَحُ مَاذَا لَقِيتَ پوچھا کیا ہوا تجھ کو کیا حال ہوا قَالَ أَبُوْ لَحَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِیتُ فِي هَذِهِ بِعْتَقَتِي ثُوَيْبَةٍ ابو لَحب نے کہا تم سے جدا ہونے کے بعد یعنی میری موت کے بعد مجھ کو تھوڑی بھی راحت نہیں ملی سوائے اس کے کہ مجھ کو ثویبہ کو آزاد کرنی کی وجہ سے پانی پلایا گیا پلایا گیا سقیت اس کو امام البخار نے روایت کیا ہے ایک اور روایت جس کو فتح الباری میں ابن حجر نے ذکر کیا ہے سوہیلی کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا لَمَّا مَاتَ أَبُوْ لَحَبٍ جب أبو لحب کی موت ہو گئی رَأَيْتُهُ فِي مَنَامِ بَعْدَ حَوْلٍ فِي شَرِّ حَالٍ ایک سال بعد اس کی موت کے میں نے ابو لحب کو برے حال میں دیکھا کہ تمہارے بعد مجھ کو راحت نہیں ملی إِلَّا أَنَّ الْعَذَابَ يُخَفَّفُ عَنِّي كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ إِلَّا یہ کہ ہر پیر کے دن مجھ سے عذاب حلقہ کیا جاتا ہے قَالَ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ لَحَلَمَ هُلِدَ يَوْمَ اِثْنَيْنِ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے وَكَانَ ثُوَيْبَةَ اور ثُوَيْبَةَ بَشَّرَتْ أَبَا لَحَبٍ بِمَوْلِدِهِ کہ ثُوَيْبَا نے ابو لحب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشکبری دی تھی فَأَعْتَقَهَا تو ابو لحب نے اس باندھی کو آزاد کر دیا تھا فتح الباری میں سوحیلی کے حوالے سے ابن حجر نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اس روایت سے کیسے دلیل لی گئی لوگوں نے کہا کہ دیکھئے ایک ابو لحب جیسا کافر ہے جو نبی کا دشمن تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ایک باندھی آزاد کر دی بس اتنا عمل تھا اس کی بنیاد پر جہنم میں بھی اس کو پینے کے لیے پانی ملتا ہے تو آپ بتاؤ کہ اگر ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائے تو اس کو کیا کیا ملے گا یہ دلیل ہیں جس نے ذکر کیا اس دلیل کو پہلے وہی کیا بولتے دیکھتے ہیں ابن حجر کہتے ہیں دیکھیں بخاری کی روایت دو حصے اس کے ہیں ایک مرفو روایت ہے اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے آپ بخاری میں دیکھیں گے حدیث نمبر اس میں آپ کو دیا گیا ہے حدیث نمبر کتنا ہے پانچ ہزار ایک سو ایک کتاب نکاح میں تو کتاب نکاح میں نکاح سے متعلق ایک حدیث ہے اس کے بعد عروہ نے ڈریکٹلی یہ ٹکڑا بیان کیا ہے تو دو ٹکڑے ہوئے ایک مستقل سند کے ساتھ روایت ہے اور ایک عروہ کی روایت ہے جو براہ راست ابو لہب کا اور رشتہ دار کا خواب کا معاملہ یعنی اباس رضی اللہ عنہ کا خواب کا معاملہ بیان کر رہے ہیں تو عروہ تابعی ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس سے روایت کر رہے ہیں تو یہاں پر ابن حجر اس کے بارے میں کہتے ہیں وَعُجِبْ اَوَّلًا بِأَنَّ الْخَبَرَ مُرْسَلْ پہلی بات یہ ہے یا تو اس کا جواب بیا گیا یا میں جواب دے رہا ہوں اُجیب پہلی بات تو یہ کہ یہ خبر مرسل ہے یعنی تابعی براہ راست کوئی بات بیان کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں مرسل عروہ اس کو بیان کر رہے ہیں عروہ نے اس کو ذکر کیا ہے لیکن عروہ نے بتایا نہیں کہ انہوں نے کس سے یہ روایت سنی تو ایسی روایت معتبر نہیں ہوتی ہے ایسا ٹکڑا حدیث کا معتبر نہیں ہوتا ہے بعض وقت ایک ہی حدیث میں امام بخاری خود معلقاً روایت بیان کرتے ہیں کبھی جزم کے ساتھ کبھی بغیر جزم کے ساتھ علماء نے کہا امام البخاری جزم کے ساتھ کہیں تو معتبر ہوتی ہے تو یہاں پر یہ جو روایت ہے یہ عروہ نے بیان کی لیکن عروہ اپنے اوپر راوی کو بیان نہیں کرنا ہے تو کچھ علماء نے اس وجہ سے اس ٹکڑے کو قبول نہیں کیا اس کے اوپر کی روایت لی ہے لیکن یہ ٹکڑا نہیں لیا ہے کہتے ہیں ابن حجر کہتے ہیں ٹھیک ہے مان لو کہ یہ روایت کیا ہے جڑیوی ہے متصل ہے موصول ہے سند متصل مان بھی لیں اس کو مرسل نہیں مانتے وہ موصول مانے اس کو کہتے ہیں فَالَّذِي فِي الْخَبَرِي وَرُعْيَ مَنَامْ فَلَا حُجَّتَ فِي کہتے ہیں یہ جو خبر ہے اس میں خواب کا معاملہ ہے اور خواب شریع دلیل نہیں ہوتا ہے آپ نے دیکھا خواب میں آپ جنت میں ہیں آپ چلے گئے جنت میں صبح بھی اٹھا رہے اٹھو کام پہ جانا ہے ارے جنت میں سے واپس باہر تو ایک آدمی جو خواب میں دیکھتا ہے کیا حتمی طور پر یہ مانا جائے گا کہ ایسا ہی ہے نہیں ایک آدمی خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے تو خواب کے بارے میں قائدہ یہ ہے کہ خواب شریح حجت نہیں ہے آپ پوچھیں گے امام بخاری نے کیوں ذکر کیا امام البخاری نے اور بھی خواب بیان کی ہیں صحابہ نے خواب دیکھے فلاں نے خواب دیکھا تو خواب اپنی جگہ اس کی تعویل ہوتی ہے اس کا ایکسپلینیشن ہوتا ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے لیکن اس تعبیر آپ دیکھئے مثال کے طور پر یعنی قرآن میں بھی خواب ہیں اس میں گائیں دیکھی بادشاہ نے موٹی گائیں دبلی گائیں تو گائے تھی وہ گائے نہیں تھی وہ گائے کا مطلب گائے نہیں تھا گائے کا مطلب سال تھا تو اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اس سے یہ دلیل نہیں لی جا سکتی ہے کہ جو دیکھا ہے بیعینی ہی وہ ہوا ہے کیونکہ وہ خواب ہے دوسری بات یہ کہ سوہیلی کی روایت میں ہے کہ ابو لہب کی کہ مرنے کے ایک سال بعد یہ خواب دیکھا بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت خود عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان نہیں تھے تو اس خواب میں بھی دلیل لی جائے گی نہیں اس لئے کہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ بھی بات بعض علماء نے کہی ہے بہرحال ہم کہتے ہیں مان لیا کہ یہ روایت متصل ہے اور یہ خواب دیکھا تب بھی خواب میں دلیل ہو سکتی ہے نہیں مان لیا چلو یہ بھی ہے ایسا ہے بیعینی کیا ابو لہب ہر سال بارہ ربی الاول کو یا نو ربی الاول کو ایک باندی آزاد کرتا تھا یعنی آپ بتائیں اس سے باندی آزاد کرنے سے آپ کیجئے یعنی اس سے عید ملاد النبی منانا کہاں ثابت ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایک کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ کر دے ہو سکتا ہے اللہ اس کے عذاب میں کمی کرے حالانکہ اس پر بھی علماء نے اعتراض کیا ہے انہیں کہاں ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے ابن حچر نے اقوال ذکر کی ہے وہ تفسیر وہ ایک خود درس ہے وہ خود ایک درس ہو جائے گا کہ کیا کیا باتیں علماء نے اس کے زمن میں کہیں کونسی آیتیں پیش کی کونسی حدیث پیش کی ہیں تو بہرحال میں اس میں نہیں جانا چاہتا مان لیں کہ بھی عینی ہے ایسا ہے تب بھی سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس سے عید ملاد النبی کی درسے آتی ہے یعنی ابو لہب کا کسی باندھی کو آزاد کرنے سے خوشخبری پا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے عذاب میں تخفیف ہونا اس میں عید ملاد النبی منانے کا کہاں سے ثبوت آ رہا ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس سے ثبوت ملتا ہے نہیں کیونکہ آپ ایک بار اس نے پیدائش کے وقت آزاد کر دیا اگلے سال واپس وہ ڈیٹ آئی تو کیا کیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا تو آپ کیوں کر رہے ہیں آپ تب رہتے تو کرنا تھا جب جب خوشخبری ملی اسی وقت کر دیا تو وہ ٹھیک ہے وہ دلیل بن گئی لیکن ہر سال کا ریپیٹیشن اور وہ بھی جلوس نکال نا باندھی تو آزاد نہیں کر رہے ہیں تو اس سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے یا اسے ہی ہے جیسے آدمی کہے آزاد سن کے کہے افطار کرنا شروع کرتا ہے ایک آدمی زہر کی آزاد سنے اور روزہ افطار کرے یا افطار کی دعا پڑھنے لگے تو یہ جوڑ کہاں ہے بولے مغرب میں رہتا نا تو وہ اسے یہاں بھی ہے کر سکتے ہیں اس کا جوڑ کیا ہے وہ الگ یہ الگ ہے تو زبردستی ہم کہیں بھی کچھ بھی جوائن نہیں کر سکتے ہیں